تم ڈرامے دیکھتے ہو ٹی بے؟ میرے پاس وقت نہیں ہے جھوڑ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے موہ پہ جھوڑ بول رہے ہیں بتائیے اس پروگرام کے علاوہ کونسا پروگرام کرتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے میری بات رہنے دیں آپ اپنی بات کریں چلانے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ سے زیادہ زور سے چلا سکتا ہوں لیکن میں نے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے کیونکہ میں اس وقت چینل پہ آ رہا ہوں میری بات رہنے دیں آپ اپنی بات کریں بتائیے ارے آپ چینل اٹھا کے دیکھ لیجئے جو بھی چینل اٹھا کے دیکھ لیجئے سب انڈین سب انڈین سب انڈین اخبار اٹھا کے دیکھ لیجئے خبریں 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 سلمان خان گرم پانی سے نہ آ کے نکلا ہیڈلائن اکشہ کمار کے پتلون کے بٹن ہرے ہیں پوری دنیا نے دیکھا ہیڈلائن روین اٹنڈن پورے کپڑے پہلنے کی کوشش کرے گی بھائی میں ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے اور قوم سے کہ اس سے ہمارا کیا تعلق یہ مجھے بتائیے بچوں کو کیا یہ سب چیزیں ہسٹری اور سائنس یا میتھمیٹک سمجھ کے دکھا رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں اس طرح کی خبریں لوگ سننا اور پڑھنا چاہتے ہیں اب یہ کون لوگ ہیں ابے میں نے ابے لوگوں کو کہا ہے تمہیں نہیں کہا بتاؤ جب ٹیلی ویشن کی چینل کھولو پاکستانی پرانے پیٹے اوارڈ دکھا دکھا کے دکھا دکھا کے لوگوں کو پاگل کر دیا بتاؤ قوم تباہی کے دھانے پر ملک کھڑا ہوا ہے اور ٹی وی پر دکھا رہے ہیں آجا نچلے وے نچلے آجا نچلے وے نچلے میں آپ کی بات مانتا ہوں جب میری پوری بات کرنے دو مجھے جب میں آپ کی بات مان گیا ہوں تو اس کا مطلب ہے آپ کی بات پوری ہو چکا ہے نہیں ہوئی ہے ابھی مکمل نو بجے کی خبروں میں ایک چینل کے اوپر لاہور کے جو پولیس افسر ہیں جو حملہ ہوئے اس میں بھارا مولا ہوئے سو سکتا ہے اور اسی چینل کے اوپر رات دس بجے بارہ ہسینہوں کے رقش دکھائے گئے ہندوستانی یہ بند کیوں نہیں کرتے ہیں سب بھائی میں آپ سے پہلے بھی کہ چکا ہوں ایک آدمی کے کہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا بتاؤ پیٹ بھرنے کے یہاں پر پیسے نہیں ہیں اور رات دس بجے کے بعد ہندوستانی ہسینہوں کے پیٹ دکھا رہے ہیں ٹی وی کے اوپر آپ تو آپ ان پروگراموں کو اتنے غور سے کیوں دیکھتے ہیں اگر نہیں دیکھوں گا تو میں تنقید کس طرح سے کروں گا میں دیکھتا ہوں ان پروگراموں کو روتے ہوئے پر تو میری ہچکیاں بن گئیں تو آپ ہچکیاں ہچکیاں کے ساتھ اور روتے ہوئے بھارتی ہسینہوں کے پیٹ دیکھتے ہیں یہ تو ٹیلی ویجن کے اوپر باتجیت ہو رہی ہے اس لئے میں نے صرف پیٹ کہا ہے جتنے غور سے آپ یہ پروگرام دیکھتے ہیں ممکن ہوں کہ اور ناظرین ایسے اس طرح نہ دیکھتے ہوں اے اس طرح نہ دیکھتے ہوں میری ایک بات سنو میں آج تم کو ایک بات بتا رہا ہوں انبل مقصود صاحب آپ دیکھ لیجئے گا میرا دماغ کسی بھی دن خراب ہوگا اور میں جو ہے اکیلا نکل پڑھوں گا درنا دینے کے لئے ان چیزوں کے خلاف اکیلا جل پڑھوں گا کوئی میری ذات آئے یا نہ آئے اکیلے درنا کیسے دیں گے دے دوں گا اکیلے درنا پوز بتائیں اکیلے درنا کیسے دیں گے گلے میں بورڈ ڈال کے بیٹھ جاؤں گا انڈین فلمیں بند کروں میں تو ایک بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس معاملے میں میرا ساتھ نے حکومت سے کہیں میں پاگل نہیں ہوں آپ خود کہیں کس سے حکومت سے کس طرح آپ کوئی طریقہ نکالیں یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ کہہ رہے ہیں حکومت تو اپنے ممبران کی نہیں سنتی تو ہماری کہاں سے سکھیں گے تو میں تو کچھ نہیں کر سکتا بتائیے آمیر خان نے داڑی رکھ لی آمیر خان نے داڑی رکھ لی ٹی وی کے اوپر نیوز میں دکھا رہے ہیں ارے بھائی یہاں جو داڑی والوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ نہیں دکھا رہے بات یہ ہے آمیر خان ایک بڑے اداکار ہے انہوں نے ایک کردار کے لیے داڑی رکھی ہے ایک کردار کے لیے داڑی رکھی ہے اور اسی کردار کے اندر وہ دو ڈانز بھی کریں گے یہ مجھے نہیں پتا یہ مجھے نہیں معلوم مکہ کریں گے میں تو کہتا ہوں کہ آپ یہ سب انڈین یہ بند کروائیے تو بھائی انٹرٹینمنٹ میں چاہیے لوگوں کو نا میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ مجھے بتائیے کیا فائدہ پہنچا رہے ہیں یہ سب دکھا کے قوم کو کیا فائدہ پہنچا رہے ہیں سوائے ان اخصان کے انٹرٹینمنٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے بھائی کیا کہا انٹرٹینمنٹ واہ 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 ملکی حالات میں انٹرٹینمنٹ آپ نے خوب گسر دیا یہ بتائیے کی جگہ کہاں سے ملیا آپ کو لوگ خوش لانے چاہتے ہیں یہاں پاکستان میں جی بتاؤ روٹی دس روپے کی بجلی کا پتا نہیں ہے چلو پر پانی نصیب نہیں ہے بچے سکول چلے جائیں تو باپسی پہ آ جائیں تو شکرانی کی نماز میں تو کہہ رہا ہوں بند کریں یہ سب اور تم کہہ رہے ہو انٹرٹینمنٹ لیکن پریشانی تو آنی جانی ہے کیا کہا آنی جانی اچھا چلو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں میرے ساتھ ریپیٹ کرو جاگ پیمرا جاگ جاگ پیمرا جاگ پھر سے ریپیٹ کرو جاگ پیمرا جاگ ورنہ یہاں سے باپ آپ تو چینل والوں کے پیچھے بلاوجہ پڑ گئے ہیں بتائیے پورے ایم اے جینہ روڈ کے اوپر ہندوستانی فلمیں لگی ہوئی ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ حکومت نے اجازت دی ہے حکومت نے اجازت نہیں دی ہے حکومت میڈیا سے ڈر دی ہے تو حکومت میڈیا سے کیوں ڈرے گی؟ چلو میں لانگ مارچ کرتا ہوں اس کے خلاف تم میرا ساتھ دوگے؟ میں ضرور دیتا ہوں مگر میرے تربیہ ٹھیک نہیں ہے ڈاکٹر نے چلنے سے منع کیا ہوں چلو تو میاں صاحب کی طرح سے تم گاڑی میں لانگ مارچ کر لینا؟ میرے پاس بلٹ پروف گاڑی نہیں ہے ہاں؟ میرے پاس بلٹ پروف گاڑی نہیں ہے نہیں اصلی بات جو ہے وہ کچھ اور ہے کیا؟ اصلی بات یہ ہے کہ تم جو ہندوستان کے چمچے ہوں میں سچا پاکستانی ہوں تم آخری جھوٹے پاکستانی ہوں بے شرمیلا ٹیگور تمیز سے بات کریں آپ اس سے میں نے تمیز یہ بھی شروع نہیں کی تمیز سے بات کریں آپ؟ چھوڑیں ان باتوں کو یہ بتائیں کہ بی جے پی کے ٹکٹ پہ آپ ہندوستان کے کس صبح سے الیکشن لڑھ رہے ہیں؟ اب آپ حد سے بڑھ رہے ہیں کان سے بڑھ رہے ہیں؟ یہ بتاؤ گنجنی کتنی زفتے کی؟ اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے اجازت دیجئے خدا حافظ